وہ طالبان دور میں وہ امریکہ کی وزیر خارجہ رابن رافیل آئی تھی قدار ایئرپورٹ پر جب اتری تو مولانا محمد حسن صاحب گورنر تے قدار کے وہ برکہ لیا ہے کہ یہ پہنے اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں اور میں تو دوسرے مذہب کی ہوں میرے ہاں تو نہیں ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے ایئرپورٹ کا ایمیگریشن ہے یہاں سے عورت بغیر حجاب کے نہیں گزر سکتی مہر نہیں لگی اسٹیمٹ نہیں لگے گی رابن رافیل نے امریکہ ٹیلی فون کیا امریکہ نے کہا ہر ملک کا ایمیگریشن اپنا ہوتا ہے کرنا پڑے گا آپ کو مولانا محمد حسن صاحب نے مجھے خود واقعہ سنایا ہے کاندار جمعہ گیا تھا پھر میں اپنی گھر والی بہن سب کھولیا ہے میں دو دی خواہ سے دو دی خواہ کپری ہوا تھا حالا با ممت ہوئی چھے خزے گوڑا کا ہاں تم روے ہوا دا ہے دس روانا ہوا ہاں برکہ ہی مضل ہوئے چھتا ہے دا گھٹے خزے کتلی ہوئے دا دانیا اللہ موری ہاں دا نیا جب کھتا ہوا دا گھٹا بورکہ خواہر وقت اگر خزے کتلی ہوا دا نہیں پھر میں گھٹے دا گھٹے پھر میں گھٹے چھولی ہو دا دس دس روانو ہے ایمہ اخپلی گھر والا ہوا تھا خور خور خوہ اندو دا بھی لخیال ودکہ ویمیل منا خودکہ اللہ ہو داس دران بہ دوری 상태 لیدلی صحابہ و نفس جدہ امریکی وزیر خارجت ہے بھر کا فزمنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے بالکل